ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورس آف فزیکس انفو چانلز پیاسے ہیں آپ سب سو آج کوئی ویڈیو لیکچر نہیں ہو رہا بلکہ موسم انجوائے کر رہے ہیں تو سوچا آپ کو کھوڑی بہت ڈسکشن کر لیں رینی ویدر ہے آج کل بارشیں بھی ہو رہی ہیں سٹوڈنٹس بارشوں میں کیا آپ کو پتا ہے ایک ایسا جاندر ہوتا ہے ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو چیلنج کے لیے پیش کرتا ہے جہاں پر تمام ہی جاندار اپنی سیپٹی کرتے ہیں اپنی حفاظت کرتے ہیں وہاں پر ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چیلنج کے لیے پیش کرتا ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں وہ کون سا پرندہ ہے وہ ایگل ہے ایگل وہ برڈ ہے کہ جب تیز بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بادلوں کے اوپر اڑنے کو ترجیح دیتا ہے اوپر اڑتا ہے اور اپنے آپ کو چیلنج کے لیے پیش کرتا ہے جہاں پر تمام ہی پرندے تمام ہی جاندار اپنی حفاظت کرتے ہیں سیپٹی کے لیے جگہیں ڈھونڈتے ہیں وہ بادلوں کے اوپر اڑتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہے اس چیلنج کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا اوپر اڑا رہا ہے اس کے لیے اس کا پورا ایک پروسس ہے اس کا پورا پروسس ہم پھر کسی شورٹس میں کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو ایگل کا پورا ایک پروسس بتائیں گے کس پروسس سے ایگل گزر کے ایک سو پچاس دن کے ایک پروسس سے گزر کو اپنے آپ کو چیلنج کے لیے ریڈی کرتا ہے اور تمام چیلنج اس کو فیس کرتا ہے اور جو ایگل ہے یہ اڑنے کے لحاظ سے ہمیں پتا ہے کہ سب سے ایک بیسٹ برندہ مانا جاتا ہے جو ایگل کا جو نشان ہے یہ بڑا ایک عزاز مانا جاتا ہے چیلنجز سے کبھی نہ گھبرائیں لائف میں زندگی میں چیلنجز آتے ہیں سٹیڈی لائف میں بھی بہت آتے ہیں اور اسپیشلی پینفل چیلنجز بھی بہت آتے ہیں تو ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے فیس کریں گے تو اپنے مقصد تک پہنچیں گے اور جس طرح ایگل سخت بارشوں میں بھی اس کنڈیشن میں بھی جہاں ہر کوئی جگہ دھونڈ رہا ہوتا ہے سر چھپانے کی اپنی سیفٹی کی وہاں پر ایگل چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے تیاری بھرکور کیا کریں اور پھر جو ہے وہ اپنے رب سے بھی دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو کامیابی ضرور ملے وہ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی شورٹس میں thank you so much اللہ حافظ